بسم اللہ حیرابان الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازہ انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازہ انساری فود سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریسک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیر بیر دوستو آج میں آپ کے لیے اتنی آسان ریسپی لے کے آئے ہونا کہ کس طرح سے آپ لیمنز کو سیو کر سکتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے لوگ اس کا جوس نکالتے ہیں بوٹلز میں ڈالتے ہیں پکا لیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اجازہ ہمیشہ آسان ترین جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے لیمنز کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے سب سے پہلا کام یہ ہے ٹھیک ہے اور آج کل آپ کو پتا ہے لیمنز جسٹ سو یا اسی روپے پڑھ کے جی مل جاتے ہیں اور رمضان جب آئے گا تو کیا بات ہے چھ سات سو آٹھ سو روپے کے کلو بھی ملتے ہیں تو سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلا اس کو دھو لینا ہے اور لیمن آپ نے کون سے لینے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے لینے ہے دیسی لیمن دیسی لیمن کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ یہ بلکل گول نہیں ہوتے یہ تھوڑے سے لنبائی میں ہوتے ہیں اور جو چائنا کے ہوتے ہیں وہ بلکل راؤنڈ ہوتے ہیں اور ان کا فلیور ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا پھر آپ نے ان کو ڈرائے کر لینا ہے اور سبھی پیسوں کو صفائی کے ساتھ کوئی ڈسٹ کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں یہ ہے دیسی لیمن دیسی لیمو اور یہ تھوڑا سا لنبائی میں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے چائنا کا نہیں لینا اور آج کل ہیں بھی سستے آپ نے اس کو رکھ لینا ہے فریزر میں ایسے یہ دیکھیں یہ میں چار دن پہلے فریزر میں رکھے تھے بلکل ہارڈ ہو جاتے ہیں پتھر کی طرح اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ دلانے ان کے اندر سٹرک ایسے ڈالا ہوا ہے تو یہ خود بہت اچھی طرح چیزوں کو پریزرو کرتے ہیں تو یہ خود تو بلکل بھی خراب نہیں ہوتے جوس نہیں نکالنا آپ نے بوتلوں میں بھر بھر کے نہیں ڈالنا شاپروں میں نہیں ڈالنا اسی طرح سے آپ نے فریزر کے اندر رکھ دینا ہے یہ آپ اس میں بلکل نہیں جڑیں گے جو آپ کو لیمن چاہیے ہو آرام سے پکڑ لیں فریزر میں سے باہر نکل آئے گا اب میں نے کیا کیا تھا یہ لیمن دیکھیں یہ میں نے دو گھنٹے پہلے فریزر سے نکالا تھا جو چار دن پہلے میں نے فریزر میں رکھے ہوئے تھے اب یہ سوفٹ ہو چکا ہے کافی حد تک اور میں آپ کو اس کا جوس نکال کے دکھاتا ہوں اور ابھی اس کے اندر تھوڑی سی آئیس ہے آپ اس کی سکن دیکھتے ہیں سوفٹ ہوگی تھوڑی سی لیکن اس نے اپنا وجود نہیں چھوڑا تو بہت آسان ہوتا ہے ڈریکٹی دھو کہ ان کو فریزر میں رکھیں بلکل خراب نہیں ہوگی میری گیرنٹی ہے انشاءاللہ کہ یہ آپ کو وہی ٹیسٹ اور فلیور دیں گے جو فریش دیتے ہیں اس کو آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اچھی طرح سے اس کا جوس نکل رہا ہے اور خوشبو بلکل ایسے ہے جیسے ابھی یہ میں نے درخت سے اتار کے اس کو نکالا ہے دوستو پھر بھی کوئی سوال ہو کمیٹ بکس میں پوچھئے میں پھر بتا دوں اس کو کو ڈیریکٹ دھو کہ آپ نے فریزر میں رکھ دینا ہے کوئی شاپر کی ضرورت نہیں کوئی آپ کو بوٹل میں جوس نکالنے کی ضرورت نہیں لیمن کو ڈیریکٹ رکھ دینا ہے فریزر میں اور جب دل کرے ایک دو لیمن نکال کے آپ نے یوز کر لینا ہے دو مہینے تین مہینے چھ مہینے ایک سال تک بھی ان کو کچھ نہیں ہونے والا اور خاص بات یہ کہ یہ آپس میں جھڑتے بھی نہیں ہیں تو آپ کو ایک ایک دو دو لیمن رکھنے کی ضرورت نہیں ایک کٹھے ہی رکھ دیں اوپر سے ایک چاہیے ہو ایک پکڑ لیں وہ آپ کے ہاتھ میں آ چاہے گا دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کر دی کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے اپنا پن ہوتا ہے اجازت کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ دوستو آپ کے چینل پہ ہیں بہت ہی مزیدار کی ریسپیز آپ کے سامنے ان کو کلک کریے اور دیکھیں یہ کیسے بنتی ہیں تو اللہ حافظ